عید کے لیے بہترین ٹیپس ڈیپ فریزر کے لیے فریزر میں سائیڈز پر برف اس لیے بنتی ہے کہ یا تو اپنے فریزر بہت دیر کے لیے کھلا ہوا چھوڑا ہوگا یا تو گرم کھانا رکھا ہوگا اس لیے کھانا ٹھنہ کر کے ہمیشہ رکھیں اور ٹیمپریچر ہمیشہ صحیح سے موسم کے مطابق ارجسٹ کریں ڈیپ فریزر صاف کر کے اس کی دیواروں پر برش کی مدد سے کچھ قطرے گریسلین کے لگا دیں ایسا کرنے سے دیواروں پر برف جلدی نہیں بنتی اور اگر جمع بھی تو سیلوں کی صورت میں جمع گی جس کو نکالنا نہایت آسان ہوگا آسان زندگی عید پر گروں میں بہت سارے پکوان بنائی جاتے ہیں اور اگر گر مہمان آئے ہوں تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور ڈیشیز زیادہ بنانی ہوتی ہیں تو اس صورت میں ٹائم بچانے کے لیے آپ پیازوں کو عید سے پہلے ہی کٹ کر فرائی کر لیں اور براؤن کر کے ائر ٹائٹ کنٹینرز میں رکھ لیں فریج سے باہر پائن سے تین دن تک رکھ سکتے ہیں اور فریج میں تین سے دو ہفتے تک خراب نہیں ہوں گے اس طرح کھانا بنانے میں بھی آسانی ہوگی اور وقت کی بھی بچت ہوگی عید پر گوشت کو میرینیٹ کرنا ہو یا سالن بنانا ہو یا بریانی بنانی ہو یا کھانا زیادہ کھانے کے بعد کھانا حضم کرنے کے لیے لیمو پانی بنانا ہو لیمو کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے لیکن اگر آپ زیادہ لیمو لیائیں تو خراب بھی ہو جاتے ہیں تو عید پر اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے آپ زیادہ لیمو لاکر ان کا رس نکال لیں اور پھر آئیس کیوب ٹری میں ڈال کر فریز کر لیں فریز ہونے پر نکال لیں اور اگر کسی ائر ٹائٹ بیک میں ڈال کر فریزر میں رکھ لیں اب بس جب چاہیے ہوں نکال لیں اور ڈالیں بس کام میں بھی آسانی ہوگی اور لیمو بھی خراب ہونے سے بچ جائیں گے عید پر لیسن ادرک کی ضرورت تو ہر سالن میں ہوتی ہے لیسن کو آسانی سے چھیلنے کے لیے لیسن کو تھوڑی دیر دوپ میں رکھیں اس طرح لیسن کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا اور اگر آپ پہلے سے ہی پیسٹ بنا کر رکھ لیں تو کام میں آسانی ہوگی وقت کی بھی بچت ہوگی لیسن ادرک کا پیسٹ بنانے کے بعد ایک چمچ آئل ڈالنے سے لیسن ادرک زیادہ رسے تک استعمال کے قابل رہے گا اور خراب نہیں ہوگا اور اگر لیسن ادرک کا پیسٹ سبس ہو جاتا ہے تو ایک چمچ سرکہ ڈال دیں سبس نہیں ہوگا عید پر گوشت کے ساتھ سلات کا احتمام ضرور کریں تاکہ حازمہ اور صحت درست رہے کم مسالے والے کھانے کھانے سے آپ اپنے پیٹ کو بیماریوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور بلڈ پریشر نارمل رکھ سکتے ہیں عید پر کھانے کے ساتھ دہی کا استعمال کریں یہ کھانے کو حازم کرنے میں مدد کرتا ہے سالن کم تیل میں بنائیں عید پر آپ ڈیپ فرائی یا زیادہ تیل پر مشتمل سالن بنانے کی بجائے آپ بیکنگ یا بار بی کیوں کر سکتے ہیں کچن کی دیواریں صاف کرنے کے لیے بہورچی کھانے کی دیواریں گرم پانی میں تولیہ بگو کر بیکنگ پاورڈر لگا لیں اور پھر اس سے صاف کریں جمع ہوئی چکنائی اتر جائے گی چھوری تیز کرنے کے لیے چھوری کو ریخ مال پر گسنے سے چھوری تیز ہو جاتی ہے یاد رکھیں کہ چھوری کو تیز کرنے کے بعد ہمیشہ دو کر استعمال کریں عید سے پہلے ضرور ٹرائے کریں کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے اکنی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے نشانات سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے کیلے کی چھلکوں میں وٹاونسی اور انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جھوریوں کو دور کرنے اور فائن لائنز کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں عید سے پہلے حازمہ درست کریں اگر آپ لمبے عرصے سے حازمے کی مسئلے یا قبض سے گزر رہے ہیں تو گنے کا جوس پیئیں عید پر آپ میٹھا تو بناتے ہی ہیں چاہے آپ سوئیاں بنائیں یا کھیر اگر آپ تھوڑا سا کنڈنس ملک بھی ڈال دیں گے تو سویڈ ڈش کا مزہ دبالا ہو جائے گا یہی تک آنکھوں کی حلقے ختم کرنے کے لئے ٹماٹر و لیمو کا جوس مکس کر کے لگائیں یہی تک واضح فرق محسوس ہوگا آپ کو کونسی ریمیڈی اچھی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے ضرور کریں تھینکس ور واشنگ موسیقی